لڑاکو چراکو کہہ لیں بڑائی یعنی لڑاکو تھا گھر میں جاتا تو کوئی بھی اگر اس کے ذہن کے مخالف بات ہوتی نہ اگرچہ صحیح ہو لیکن اس کے ذہن کو خراب لگتی تو اپنے بیوی بچوں کو سب کو مارنے دھنے شروع ہو جاتا ہے ایسا مسے بار لیکن اس کا پیر تھا کامل جب پیر کی نام پیر کی بات آتی نہ تو ایسا تو نرم و مزاج ہو جاتا ہے ایسا تو نرم مزاج ہوتا تھا جیسے کہ اس سے بڑھ کر کوئی شریف بندہ ہی نہیں ایسا اپنے دل میں کہتے ہیں جب مرشد کا نام آ جائے نا جگتا مرشد ملے آبار ہو چھوٹے ایسا کاملہ زارہ ہو میں نے ہوا میرا مرشد اچھا کچھ یہاں شانہ لائیاں میرا پیر مریدان دے سر رہا ہوتے جب پیر کا نام آ جاتا تو ایسا پوش ہوتا ایسا پوش ہوتا تو اس کے پوش ہونے کی کوئی انتہا نہیں ہوتی تھی تو پتہ ہے اس کے بیوی نے اس کو تانہ مارا کیا مارا تو بیوی نے اس کو تانہ مارا کہ اپنے پیر کی بات پر اتنا خوش ہوتے ہو اتنا جو اینا اپنے پیر کے لئے مرتے ہو مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں اپنا پیر کچھ سکھا رہا ہے تمہیں ظاہری طور پر شریعت کی ایک نشانی بھی نہیں پائی جاتے تمہیں ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ بیوی بچوں سے بات کس طرح کی جاتی ہے تمہارے اوپر بیوی بچوں کا حقوق کیا ہے گھر والوں کا حقوق کیا ہے تمہارے اوپر حکوم کون کون سے لازم ہے تمہیں ابھی تک وہ ہی نہیں پتا تو تم اپنے پیر کی باتیں کیا کرتے ہو میرے سامنے مجھے تو لگتا ہے تمہارا پیر بھی تمہاری طرح ہے اب یہ کیا ہوا اب اگرچہ اس کا پیر اچھا ہو اگرچہ ان کا پیر اچھا ہو لیکن اس مرید نے اپنے پیر کی کیا خامی بیان کر دی کیا ہے خامی بیان کر دی اگرچہ پیر اچھا ہے اگرچہ اچھا ہے لیکن کیا اس مرید نے اپنے پیر کی خامی بیان کر دی کیونکہ لوگ ہمارے اندر مسلمانیت دیکھتے ہیں لوگ ہمارے اندر اسلام دیکھتے ہیں کہ اسلام ان کے اندر کتنا ہے